مجھے خیال میں تب جہی جہ کوئی ایشو ہے انہیں کی ایسا کہ سجھ فلور کے ان کے سینسبلی وٹھڑ کپے چھوتا سی وسارے میں چھائے ہوں تو ستے تالیہ میں جنہیں ورانگو چھو تو انہیں کس میں جا حالات مسجد منزلگاہ جو واقعہ کھاپوئے یہ پیدا تھا ودی مائیگریشن جہ کا حیطہ آسان جہ سندھی جہ کے بھائی بند ہوا ہندو ہوا ستے تالیہ میں جہ کا مائیگریشن تھی انہیں بنیاد ان زمانے میں پیا جہ کے ان زمانے میں عیوب کھوڑو جی ام سید پیل علی ممند راشتی کنفیس کرے چکا تو ایسا کہ تمام وڑو کبیر وڑو گناہ تھے تو ایسا ہرو بھرو انتہا پرسندی جو شکار تھی بینی طرف انتہا پرسندی ان وقت موجود ہوئی اے انہوں نے کئی داکومنٹ موجود ہیں کتاب لکھا ہوئے ہیں تو ان وقت جی سیاست سمجھ داری کا کم کون مرت ہو اے ایسا جہاں سندھی ہندو جو کہتا ہوا وہ عالی شان شہر شکار کو رہدر آباد بیا خالی کرنے تھا اللہ نے ہلیا بیا ایسا ان وقت سمجھ داری کون ہے کہ یہ بعد میں جنہیں پانی پلنے جی ٹھا گذری چکو پور رون شروع کہوں سی انگیت گائنے شروع کہا سی تدور تیندہ ونجن روز جوگی ہڑا تو انجات ہو جی ہے ہائیڑے جی ہڑا یا جذبات ایسا جی پاسے مسلمان دکھنے ہو جی یا ایسا جو ہونے پاسے گا ہندو دوست ہو جی یہ تے یہ سوچن کپیت ہن ملک میں ہن ملک جی ریاست میں اسی موجود آئیوں اے اجی دیت آئی انٹر فیتھ ہارمنی جی گریئی ایسا جو ہی سیسٹم جی کوئا وہ سروائیو کرے بیٹھ ہوا آؤ جی دسٹرکٹ سا تعلق رکھا تو وہ عمر کوٹ ہے جی تے مسلمان اٹھے تالیے سیکلوئن اے نان مسلم اتے باونجا سیکلوئن پاکستان جو وائٹ دسٹرکٹ عمر کوٹ ہے اے جی انٹر فیتھ ہارمنی جو ایو مثال ہے تو آؤ جی گھر سا تعلق رکھا تو مجھے گھر میں بیف کھایا جو تصور کونے مجھے ننڈی نیانی چین سالنگی بھولا میں کتے بیف برگر کھا دے ہیں تو ستنیس فوڈ پوائزننگ ما ہوا گزری چوتھ اسامت مسلمان انہیں یک جہتی طور بیف کے چچ کونتا کن ہیتے اسامت جی کہنے سوشل ایویل آیا جی کہنے کا نیانی پہ جی مائٹن جی مذہر جی خلاف انڈر اے جائے جی کہنے نکری تھی ونیے تو انہوں میں تربیت نہیں کھوٹ تھی سکیتی انہیں ہنجے سمجھے جی کھوٹ تھی سکیتی جی کہنے کو نادان بے ہو جی کہنے لو اٹیمٹ کرے تو بے جی گھر میں ونی پو مسلمان ہو جی ہندو ہو جی سکھ ہو جی کسٹن ہو جی تو وہ نالا کی جی بنیادن تھی کرے تو انہیں کی احسان قبول لتا کرے سب وہ جی بنیادن تھی ہیتے نندلال صاحب جکا تکر کہیں آؤں جی جذبات کی دل سے سمجھا تو پر ہی ربو انہیں کمیلیٹی جو واسطہ تعلق کونے تو ہیتے جے کے بھی مثال تو رسان جے ہندو دان مسلم آؤں تو دان مسلم لفظ یوز کر پسند کر درست بجائے جو ہندو چواں اے مذہبی بنیادن تھی سیگریگیٹ کیا انہیں شہک ہے جے کے بھی نان مسلم حصہ جو پاکستانیہ ہے اوہ جے کہنے پہ جے مذہبی جنون جذبے جے بنیادتے ان شہک ہے سمجھا تو انہیں نتیجہ خراب نکردہ سمجھا جی برائیہ تواہیتے جسو ہوتا تواہیتے جی گہریرام گال کہی دی کتنوں مسلمان چھوکریوں جے کے انہیں چوڑن سال جو تیرن سال جو نکری ہلی ہوتی بال تھاکرے جی انہوں کے ہندوستان میں بال تھاکرے جی پوٹی مسلمان تھی وہی ہلی ہوتے ہیں وہ جے کو انتہا پسندی جو ودے گا ودوہ نمبردار ہو اچھا ہو انہیں کی تیٹ کرنوں ہے انہیں انداز میں تو اسان جی لیجسلیشن ترک پہ ماورہ کانون جے کے انہیں کو ایکٹ تھے تو تو انہیں کی انہیں انداز میں تریٹ کرنے کا پہ اے لیجسلیشن میں سب جا سب اسیتہ انہیں گدے ہوں اسیتہ میں شریک ہوں چوتے ہیتے جی کا گال کہی نہیں جے دوست جاوید حنیب صاحب یا بالکل گال ٹھیکا سبقہ ودہ پاکستان خبرت ورانگی جا رشید صاحب بیٹھے ہوئے حسین مدنی صاحب سب سے بڑے مقالف کے ہندو مسلم اطاعت کے اس نے بک لکھی ہوئے اس پر یہ بہت سے ہسٹاریکل پرسپیکٹیو ہے اب یہاں پہ کھڑا ہو کے چار کیسز کو لے کے ہم اس بات کو سوچے کہ ہمیں یہ سوشل ڈیوائیڈ نہیں چاہیے یہ ہمارے انٹیگرل پارٹ ہے ہمارے ہندو نان مسلم جس کو پاکستانی ہم کہتے ہیں وہ جو ہمیشہ سب پارٹیز لیتی ہیں پھر اس پارٹی اس پر سر فیرسٹ رہی ہے وہ یہ کہنے میں کوئی آدمی ہے کہ یہاں پہ پی ٹی آئے ہو یا جتنی بھی منسٹرین پارٹیز ہیں اس ایشو پہ سارے سنزٹائز رہی ہیں کوئی اس ایشو پہ پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنا چاہتا تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ امینڈمنٹ کے ساتھ یہ جو امینڈمنٹ ابھی آئی ہے اس امینڈمنٹ کے ساتھ اور اس نوٹ کے ساتھ اس ریزولیشن کو پاس کیا جائے کہ کیڈنیپنگ ویسے ہی جرم ہے اس کو کیسے کوئی اسپ کر سکتا ہے کیڈنیپنگ آف اینی گرل اندر ایج گرل ہے یا کیڈنیپنگ کوئی ایڈلٹ بھی ہو اس کی کیڈنیپنگ بھی جائز نہیں ہے تو اس کو درافٹ کو ٹھیک کر کے آپ پاس کریں اور یہاں پہ اس اشتیال لگے جس تکیر کرنا کہ ہمارے دل میں درد ہے ہم کل یہاں بارے بندے چلے جائیں گے یہ ہوگا کہاں جائیں گے آپ تو وارث ہیں ہم آئے ہوئے ہیں ہم عرب ہیں سید یہاں پہ عرب ہیں بلوچ یہاں پہ آئے ہوئے آپ لگاری یہاں پہ آئے ہوئے ہیں یہ تو یہاں کے رہنے والے باشندے ہیں اپنا گھر چھوڑ کے کہاں جاؤ گے بھئی اپنے گھر چھوڑنے کی بات کر رہے ہو ہم تو سارے یہاں پہ آئے ہیں ہم مکین ہوئے ہم یہاں پہ آباد ہوئے ہم ماننے کے لئے تیار ہے آپ نے ہمیں محبت نے دی آپ جو جس کو ہندو مذہب کرے وہ تاریخ میں پروفن ہے وہ سندھو ہے سندھو مذہب ہے بھئی رگویدہ میں سندھو لکھا ہوا ہے ہندو نہیں لکھا ہوا وہ پرونانس نہیں کر سکتے تھے بعد میں بعد میں ہندو ہوا جو لائن آف دے برث آف رلیجن اس کو آپ کیسے ڈنائے کر سکتے ہو بھئی آپ کو یہی رہنا ہے آپ یہی کے ہو تو اس لئے اس کو ایک سوشل ایویل کے طور پر تریٹ کرو سماجی برائی ہے اس کو رکنے کے لئے لیجسلیشن ہو اور سارے ہم سمجھ داری سے مظاہرہ کر کے آئندہ جب بھی اس موزو پہ بولیں تو تھوڑا ہمیں احتیاط سے بولیں ہم کس کو پرووک نہ کریں